وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْءِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَالنِّيمَ الْوَكِيلِ نِيمَ الْمَوْلَى وَالنِّيمَ النَّصِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمُ النَّبِئِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ سیدنا وَالنَّبِئِئِنا وَالشَّفِيئِ زُنُوبِنا وَالطَبِيبِ نُفُوسِنا وَحَبِيبِ قُلُوبِنا مولانا وَمَولِد سَقَلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ اَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّد وَالْحَالِهِ الْطَيِّبِينَ اَتَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ قَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ اجمعین من يومنا حاز الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارك وتعالى فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِ يَا ایُّهَا الرَّسُولِ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ سُمَّا قَال اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ وَدِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ وَرَزِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ صَلَوَاتِ عزیزانِ مُحترم موزز سامعینِ اکرام اس سے پہلے کہ آج کی اس مبارک جشن کے حوالے سے اپنے معروضات آپ کی ازہانِ آلیہ تک پہنچاؤں میں شکرِ پروردگار ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے مالک کا ایک اور احسان ہے ہم سارے حاضرین پر کہ اس نے اس سال بھی ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس جشن اور اس عید میں شریک ہو سکے عزیزانِ محترم یہ عید جسے عالمِ اسلام میں عید اللہِ اکبر کہا جاتا ہے یعنی اسلام میں جتنی بھی عیدیں ہیں جس قدر بھی خوشی کے مواقع مومنینِ کرام اور مسلمان مناتے ہیں ان ساری عیدوں میں عیدِ غدیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے عید اللہِ اکبر کہا جاتا ہے یہ عید فقط زمین والوں کی عید نہیں ہے یہ جشن فقط زمین والوں کا جشن نہیں ہے یہ عید فقط کسی نبی کے قوم کی عید نہیں ہے بلکہ یہ عید انبیاء کی عید ہے یہ عید وہ عید ہے کہ جس کے لئے پروردگارِ عالم نے ایک احتمام کیا ہے لہذا میں آپ تمام سامین کو اور پسے پردہ میری مو اور بہنیں جو موجود ہیں انہیں بھی اس عظیم عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پروردگارِ عالم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں عیدِ غدیر کی فیوز و برکات سے محروم نہ رکھے ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون یا ایوہاں رسول بلغ ما انزلہ الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یاسمکا من الناس سورہ مائدہ آیت نمبر سکسٹی سیون اس کے بعد میں نے تلاوت کی اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین اليوم اکملتو لکم دینکم وعتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ ظاہر ہے ہمارا یہ مجمع اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کیا جائے کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہماری جانی ہوئی ہیں ہماری پہچانی ہوئی ہیں اور پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ ہماری ہی مانی ہوئی ہیں ایک صلوات ہے دیں محمد وآلہ قرآن میں اس شان کی فقط ایک آیت ہے جہاں پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو اس لہجے میں مخاطب کیا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا اور رسول سے مخاطب پروردگارِ عالم نے قرآن میں یا ایوہر رسول دو موقع پہ کیا ہے ایک تو یہی آیت آیت 67 اور ایک یا ایوہر رسول انہا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دائین الاللہ بیزنہی و سراجن منیرہ یا ایوہر رسول بلغ ڈائرک منصب کو سامنے رکھ کر خدا نے رسول سے کلام کیا ہے مزاج و خدرت تو یہ رہا ہے کہ کبھی تاہا کہہ دیا کبھی مزمن کہہ دیا کبھی یاسین کہہ دیا لیکن اس آیت کریمہ میں پروردگارِ عالم فرما رہا ہے یا ایوہر رسول یعنی ڈائرک تقاضہ ہے منصب سے اے میرے دیئے ہوئے منصبِ رسالت پر فائز ایک رسول یا ایوہر رسول بلغ پہنچا دیجئے یہ لفظ بلغ کیا ہے پہنچانے کے دو طریقے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے اپنی کوئی بات آپ تک پہنچا دیا دوسرا طریقہ پہنچانے کا یہ ہے کہ بات میری نہیں ہے بات کسی اور کی ہے لیکن پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ میں قرار پایا ہوں بلغ یہیں سے نکلا ہے ابلاغ یہ بلغ کا مشتق ہے ابلاغ یہ خود لفظ بلغ بتا رہا ہے کہ یہ مان رسول کا نہیں ہے یا ایوہر رسول بلغ اے رسول آپ پہنچا دیجئے یہ ایسا کیوں کہا خدا نے کیونکہ دین اسلام میں رسول کے ذریعے پہنچائی جانے والی چیزوں کا دو نام ہے ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے حدیث لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے یا ایوہر رسول بلغ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے یعنی جو آپ تک پیغام پہنچایا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا علیکہ من ربک جو بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ ما جو ہے یہ سیغیں مجہول ہے محجول ہے ما کیا پہنچا دیں یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا علیکہ اگر کوئی مجھے ساتھ کہیں کہ مولانا آپ یہ کسی کو مجمع کو دے دیجئے تو مجمع پوچھے گا کہ آپ کیا دیں گے سوال ہوگا نا کیونکہ یہ تو پتہ نہیں چلا ما انزلا علیکہ من ربک تئیس سال تک سرکار دو عالم پر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی کس حکم کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ پہنچا دیجئے کچھ آیات قرآنی وہ ہے جو بلکل صاف ہے اقیم السلات نماز قائم کرو آتیو زکاة زکاة ادا کرو اس میں کسی طرح کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو لیکن اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے ما انزلا علیکہ من ربک جو بھی آپ کے اوپر رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے اسے پہنچا دیجئے وَإِنَّمْ تَفْعَلْ اللہ اکبر میں چاہتا ہوں تھوڑی دور تک اس آیت کے تذیعے کے ساتھ میں چلوں یا ایوہ رسول بلگ ما انزلا علیکہ من ربک اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ پر نازل ہوا ہے وَإِنَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اللہ اکبر سنگینی پہچانیے سنگینی اعلانِ ولایتِ مولاِ کائنات کی سنگینی کو تھوڑی دیر تک اپنے ذہن میں رکھیں اچھا یہ آیت اگر رسول کے تبلیغ کی اترائی منزل میں آئی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی کہ خدا نے کہا ہے کہ جو کچھ آپ پر احکام کی شکل میں نازل ہوا ہے آپ اسے پہنچا دیئے لیکن یہ آیت آئی ہے کہاں اٹھارہ ذنہج دس ہجری مقام غدیر اس کے بعد سرکار دو عالم دنیا میں رہے کتنے دن اٹھائیس سفر گیارہ ہجری کو سرکار دو عالم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس آیت کے بعد اے میرے رسول اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کارے رسالت کچھ نہیں انجام دیا یہ آیت تو رسول کی زندگی کے بالکل آخری عیام کی ہیں دو بہینے دس دن کے بعد سرکار اس دنیا سے چلے جائیں گے رسول نے کیا نہیں پہنچایا مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے کیا نہیں پہنچایا ہے کہ اس سالہ اپنی تبلیغی زندگی میں رسول نے کیا نہیں پہنچایا نماز پہنچا دی روزہ پہنچا دیا حج کے مناسق بتا دیئے ابھی ابھی حج کر کے پورا قافلہ آ رہا ہے جہاد رسول نے شان جہاد دکھا دی زکاة کونسا ایسا اسلام کا قانون ہے جو رسول نے نہیں پہنچایا سب کچھ پہنچا دیا اب خدا کیا کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ پہنچایا ہے نہیں عزیزوں میں تذیعہ کرنا چاہتا ہوں ہم کیوں کہتے ہیں کہ بغیر ولایت علی کے عبادت قبول نہیں ہے ہمارا یہ کہنا ظاہر ہے ہر دادے کی دلیل چاہیے نا ہم کہتے ہیں کہ بغیر ولایت علی کے آمان قبول نہیں ہے خود قرآن کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا یعنی اگر آپ نے وہ اعلان نہیں کیا تو ٹھیک ہے نماز پہنچا دیا آپ نے روزہ پہنچا دیا آپ نے حج کروا دیا آپ نے جہاد کر لیا آپ نے اس کا مطلب کیا ہے کہ عالمِ اسلام میں عزیزوں یاد اکھنا میں ریکھیں جملے کو اسلام کے عالمِ اسلام میں دین میں شریعت میں عمل کا سانچا تو تیار ہو چکا ہے سانچا سمجھتے ہیں نا عمل کا پہ کر تو تیار ہو چکا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ کر میں جان ڈالنے کے لیے کوئی روح ٹھوکی جائے ایک سلوات میں دے محمد و آئلِ محمد اس پہ کر میں جان ڈالنے کے لیے کوئی روح ٹھوکی جائے تو اب ان سارے عامال کی روح کیا ہے وَإِنَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَاسِمُكَانِ النَّاسِ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا یہ پروردگارِ عالم نے ایک انشورنس کی سرد دے دی ہے کہ آپ اس اعلان اس پیغام کو پہنچائیے خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا پڑھئے قرآن کسی بھی موقع پر اگر پروردگارِ عالم نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا ہو کہ آپ حکمِ نماز دیجئے خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا حکمِ روزہ دیجئے خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا جہاد کیجئے خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا کہیں کسی عمل کے اعلان کے لیے خدا نے گارنٹی لی ہے انشورنس کیا ہے پر لو عزیزو پورا قرآن کہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے گارنٹی و انشورنس ادھر سے نہیں آئی ہے روزے کے لیے ادھر سے انشورنس نہیں آئی ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے لوگوں کے شر سے بچائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو غدیر کے میدان میں رسول اعلان کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا سنسیٹیو مسئلہ ہے کہ اس میں اپنوں ہی کے درمیان سے شر فٹیں گے ایک صلوات دیکھ دیں محمد والے محمد یہ جملہ بھی میں نے کیوں کہا کہ اپنوں ہی کے درمیان سے شر فٹیں گے کیونکہ جس مجمع کے سامنے اعلان ہو رہا ہے اس میں عیسائی نہیں ہے اس میں عیسائیت تو نہیں ہے اس میں یہودیت تو نہیں ہے اس میں بے دینیت تو نہیں ہے یہ جتنا مجمع ہے دوہر شرف کا مجمع ہے یہ جتنا بھی مجمع ہے غدیر میں چاہے اس کی فیگر ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ چالیس ہزار تک ہو یہ جتنا مجمع ہے یہ دوہر شرف کا مجمع ہے سب سے بڑا شرف کیا ہے مسلمان کے لیے جس شرف سے ہم اور آپ محروم رہے ہیں لیکن انشاءاللہ مستقبل میں محروم نہیں رہیں گے وہ شرف کیا ہے رسول کی صحابیت بتائیے کتنا بڑا شرف ہے کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو واقعی واقعی رسول کے صحابی تھے دیکھیں ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی مفہوم کے لیے دو بار جمعوں کا استعمال جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے لیکن میں نے یوں واقعی واقعی جو میں نے کہا وہ آپ صاحب نظر ہیں ماشاءاللہ شہرہ اکرام اور عدیب حضرات کا مجمع ہے آپ سمجھ جائیں گے اس بارے مجمع میں واقعی جو رسول کے واقعی صحابی ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں رسول کی صحبت ملی عیسائی نہیں ہے یہودی نہیں ہے یہ سارے مجمع میں وہ ہیں جو رسول کے صحابی ہیں ایک ان کے لیے بڑا شرف اور دوسرا شرف جو عالم اسلام میں صبح قیامت تک رہے گا مسلمانوں کے درمیان وہ رہے گا حاجی حاجی بھی ہے اور صحابی بھی ہے اگلے جملے کی قدر کیجئے گا اعلان ولایت علی کے لیے پروردگار اعلان نے حجت تمام کر دی کہ میں مجمع ایسا پاکیزہ رکھو گا کہ صحابیت بھی ہوگی اور حج کا شرف بھی ہوگا یہ دولوں مجمع پروردگار اعلان میں مخصوص رکھا مولا کائنات کے اعلان کے لیے رسول نے اعلان رسالت کافروں کے درمیان کیا ہے یہ شرکوں کے درمیان کیا ہے بے دینوں کے درمیان کیا ہے نہ حاجیوں کے درمیان کیا ہے تو مسلمانوں کے پاس ابھی کتنے شرف ہیں میدان قدیر میں دو شرف ہے ایک صحابیت کا شرف اور دوسرے حاجی ہونے کا شرف اور یہ حاجی ہونے کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ ابھی حج کیا نہیں ہے مناسی کے حج ابھی بجا نہیں لائے ہیں لیکن جب گھر سے نکلے ہیں ائرپورٹ کے لیے تو سٹکیس پہ حاجی محمد فلا فلا ہے نا یہ لکھا ہوا ہے حاجی محمد فلا یہ ابھی حاجی نہیں ہوئے ہے یعنی حج کہتے ہی ہے ارادے کو حج کا مطلب ہے ارادہ حج کا مطلب ہے ارادہ یعنی خانے کعبے تواف کا ارادہ کر لینا انسان کو پاک کر دیتا ہے نہیں عزیزو ایک جملہ ذہن میں آگیا ہے خانے کعبہ کے تواف کا ارادہ انسان کے نفس کو پاک کر دیتا ہے پھر جملہ بدل کے کہوں تواف خانے کعبہ مسلمان کے نفس کو پاک کر دیتا ہے تو جب تواف کرنے والے کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو جسے خدا نے اتا رہی ہو کعبے میں پھر ایک منزل پر نفس رسول نظر آئے گا ایک سلام آدھ دے محمد و آل محمد بہت آرام سے اپنے وقت کی اندر اندر تو ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع ہے میدان غدیر میں جبریل آ رہے ہیں اور بہرحال رسول نے کہا اوپو وہ جمع کرو اوپ جمع ہوئے ان سے پالان اتارا گیا مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ معاف کیجئے گا میدان غدیر تک تو فقط ایک لاکھ بیس ہزار صحابی اور حاجی آئے ہیں مکہ میں تو اس سے بڑا مجمع آپ کو ملا مکہ سے حاج کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے راستے چلے گئے یہ راستہ جہاں میدان غدیر ہے میدان فمہ وہاں تو فقط تین جگہ جانے کا راستہ ہے مکہ میں تو سب سے بڑا راستہ مجمع آپ کو ملا تھا یہ اعلان مکہ میں کیوں نہیں ہوا مکہ مردگار عالم ہے حکیم ہے اس کی حکمت یہ اگر یہ اعلان علی مکہ میں ہو گیا ہوتا تو مجمع کو منتشر ہونے کا بہترین بہانہ مر جاتا کوئی کہتا حضور جس وقت اعلان کر رہے تھے ہم تو تواف کر رہے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اعلان کرے اور ہم ہم تو تواف کر رہے تھے ہم نے تو سن نہیں کوئی کہتا ہم تو صحیح کر رہے تھے ہم نے تو سن نہیں کوئی کہتا مقام ابراہیم میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے ہم نے سن نہیں تو کم از کم اگر جو لئے یاد اچھی گا کوئی کہتا تواف خانہ دابا کر رہے تھے کوئی کہتا مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے کوئی کہتا صفح و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے تھے یعنی اس حقیقت سے انکار کے کین بہانے مل جاتے اس حقیقت سے انکار کے کین بہانے مل جاتے پروردگار عالم نے ایسا میدان چم لیا کہ جہاں کسی کو بہانہ کرنے کا موقع نہ مل اچھا میرے حبیب اگر غدیر ہی میں اعلان کرنا تھا ولایت علی کا تو رات میں کرتے رات میں کیوں نہیں کیا وہاں بھی بہانہ تھا دن بھر رسول نے بٹھا کے رکھا اتنی گرمی میں رات آئی اور یوں بھی سہرہ کی رات جو ہے وہ بڑی تھنڈی ہوتی ہے خونکی ہوتی ہے ہوا چلی اور ہم ہوا ہو گئے کیا کہا رسول نے ہم نے تو سنا بھی نہیں نہیں انہیں روکو جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے لاؤ جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے لاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ امامت اس مرکز کا نام ہے کہ نجس سے آگے بڑھ نہ ہے نجس سے پیچھے رہنا ہے ایک مرکز پہ جمع ہو گئے اب رسول کہتے ہیں من کنتو مولا فہاز علی مولا نہیں پہلے مجمع کو میرے رسول نے دیکھا ایک سوال کیا کیا میں اللہ کا رسول کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہو صحابیت پکاری حجاج اکرام نے آواز دیا بھلا بھلا یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ آپ مجھ پر ہمارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں جب یہ اقرار لے لیا کہ ہاں آپ کا اختیار ہمارے نفسوں سے زیادہ ہے پھر کیا جہاں من کنت مولا ہو فہ ظالی مولا نہیں عزیز صاحبی رکھنا میرے ساتھ چھوڑی دیر میں نے یہی اسی ممبر سے ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے اسی مجمع سے اس فقرے پر گفتگو کی تھی من کنت مولا جس کا جس کا میں مولا تھا کیونکہ یہ کنت جو ہے وہ حال کا سیغہ نہیں ہے کنت جو ہے وہ ماضی کا سیغہ ہے اب رسول نے کیا کہا من کنت مولا جس کا جس کا میں مولا تھا فہ آزا یہ فہ عربی گرامر میں فی جو ہے فورا کہا ہو گیا کن فیا کن من کنت مولا جس کا جس کا میں مولا تھا فہ آزا فہ آزا علی مولا ان کے علی مولا ہیں اب عزیزوں میں ایک سوال کرتا ہوں نہائی تھی اتبی نان سے اس مجمع سے اور عالم اسلام سے کہ جب رسول نے میدان غدیر میں یہ کہا من کنت مولا میں جس کا جس کا مولا تھا اس کے علی مولا ہیں تو یہ بتائیے آدم کے مولا کا نام کیا تھا ابراہیم کے مولا کا نام کیا تھا موسیٰ کے مولا کا نام کیا تھا یہ جتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے ایک کم یہ سب کس کی عمت میں ہے یہ سب میرے رسول کے عمت ہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اب آدم سے لے کے خاتم تک کے مولا کا نام محمد ہے ایک سلوات ہے محمد وآل محمد آدم سے لے کر خاتم تک کے مولا کا نام محمد ہے اور غدیر کے اعلان کے بعد آدم سے لے کے عیسیٰ تک مولا کا نام محمد بھی ہے اور علی بھی ہے ایک سلوات بیٹے محمد وآل محمد من کنتو میں پوری تاریخ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں من کنتو مولا فہاز علی المولا یعنی رسول نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اتنا بلند کیا اللہ اکبر جس کا نام خود اللہ نے علی رکھا ہو وہ تو بلند ہی ہے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ رسول نے اتنا بلند کیا کہ خود علی کے پیچھے چھپ گئے اور آپ کی سفیدی بغل کے سفیدی نظر آنے لگی یہ اعلان ہو گیا اب پھر جبریل آئے یہ تو پہلا حصہ تھا اب جب رسول نے اعلان مولا کائنات کر دیا اب آیت کیا آئی اریوم رکھ جائی آج یہ باقیہ کب کا ہے پھر اپنے بچوں سے میں سوال کروں اٹھارہ ذلہج دس ہجری خدا نے کیا کہا اليوم اکمل تو لکم دینکم آج اعلان ولایت علی کے بعد آج اليوم اکمل تو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر گیا آج ایوم آج یہ دین اسلام کیا فقط ہمارے اور آپ کے سرکار دو عالم کا لائے ہوا اسلام ہے نہیں ابراہیم بھی اسی دین اسلام کی بات کر رہے تھے جتنے انبیاء آئے وہ سب اسی پیغام کو لے کر آتے رہے لیکن کسی کے دور میں اللہ نے نہیں کہا کہ آج میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا صاحب شریعت انوالعظم کتنے ہیں جناب ابراہیم انوالعظم ہیں صاحب شریعت ہیں صاحب کتاب ہیں صوف ابراہیم و موسیٰ پڑھئے قرآن میں ہے کہ خدا نے کہا ابراہیم ہم نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا امامت تو بھی رسالت دی لیکن شریعت کے مکمل ہونے کی سند نہیں دی موسیٰ صاحب شریعت ہیں صاحب کتاب ہیں پڑھئے ہے کہ موسیٰ سے کہا ہو اے موسیٰ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا تمہاری موجود گی میں جناب عیسیٰ سے کہا ہو اللہ نے جناب نوم سے کہا ہو اللہ نے بھئی ان چار عوض میں سے سرکار کو چھوڑ کر کسی سے کسی کی شریعت کی زمانت اللہ نے نہیں دی کہ آج میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا تمہارے دین کو مکمل کر دیا یہ شرف اللہ نے رسول ان کو کیوں دیا کہ ان کے ذریعے لائے ہوئی شریعت کو بھی مکمل کیا اور ان کو دیئے ہوئے موجزے کو بھی زندہ رکھا انبیاء کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے نا نوح کی زندگی میں نوح کا موجزہ کیا ہے کشتی نوح نوح کی زندگی میں نوح کا موجزہ نوح چلے گئے کشتی کو حجودی پہ رہی موجزہ نہ رہی جناب ابراہیم کا موجزہ کیا ہے آگ میں چلے گئے آگ گلزار ہو گئی ابراہیم چلے گئے آگ میں اپنا اثر وہی برقرار رکھا کوئی آئے گا تو جلائے گی موسیٰ کا موجزہ اصا پھیک دیا ازدہ تک وہ موجزہ رہا موسیٰ دے اصا کا موجزہ ختم ہو گیا عیسیٰ بیمار کو چھو دے تو صحتیاب ہو جائے جب تک عیسیٰ زمین پر رہے عیسیٰ کا موجزہ رہا عیسیٰ چھتے چاروں پہ گئے موجزہ ختم تو ہر نبی کے ساتھ جو اللہ نے موجزہ دیا وہ تب تک موجزہ رہا جب تک نبی رہا ہے نا جب تک نبی تب تک موجزہ نبی گیا موجزہ ختم کتاب تب تک جب تک نبی موجود ادھر نبی گیا کتاب منصوب بھئی یہی تو چلا رہا ہے اللہ نے رسول کو دو موجزے دیئے ایک کا نام ہے تلوار اور ایک تنام ہے قرآن قرآن بھی رسول کا موجزہ تلوار بھی رسول کا موجزہ اٹھائی سفر گیارہ ہجری کے بعد سے قرآن بھی رہا اور صبح قیامت تک رہے گا موجزہ بن کر قرآن چیلنج کر رہا ہے اور ذنفقار بھی رہی موجز نما کے ہاتھ میں بھئی یہ شرف اس لیے نہیں دیا کہ جیسے وارث اللہ نے محمد کو دیئے جیسے دین اسلام کے محافظ محمد کو ملے جیسے اہل بیعت محمد کو ملے ویسے اہل بیعت انبیاء ماں سبق میں کسی کو نہیں ملے اب پروردگار عالم نے رسول کے بعد اہل بیعت رسول کو ذمہ دار سنجھ کر نہیں عزیز اس جملے کو آپ نے محسوس نہیں کیا رسول کے بعد خدا نے اہل بیعت رسول کو اس دین کا پاسبان سمجھ کر محافظ سمجھ کر رسول پر اپنی شریعت کو مکمل کر دی علیوم آکم تول اکم دین نکم آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا یعنی ہر امبیاء کے زمانے میں نعمتیں تھی بھائی لیکن مکمل نہیں تھی اگر مکمل ہوتی تو خدا یہاں نہ کہتا کہ میں غدیر کیا ہے کہ آج دین مکمل ہوا آج دین مکمل ہوا وَعَطْمَمْتُ سترہ زمج کو کیا ہوا تھا یہ تو آج ہے نا اٹھارہ زمج کو اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہے نا کہ اس نے دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا اللہ راضی ہو گیا دین اسلام سے یہ تو سب اٹھارہ زمج کی بات ہے سترہ زمج کو کیا دین نہیں تھا سترہ تھا اب عزیز پہنچانوں منصب بلائے مولا کائنات کو وہ خدا جو بغیر اعلان آئی کہ خود اپنی دین سے راضی نہیں ہے ایک سلوات ہو گے محمد و آل محمد نہیں کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ یہوں نے کیا کہہ دیا کہ خود اپنے دین سے راضی نہیں ہے خود اپنے دین کو راضی ہونے کی سند نہیں دی ہے دین ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے نعمتیں ہیں اللہ کی اتاری ہوئی نعمتیں ہیں لیکن سترہ سوش تک کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوئی تھی یہ ساری چیزیں مکمل کیسے ہوئی ایک اعلان ملائے تھے مولا کائنات سے تو مجھے اتنا پوچھنے کا تو حق ہے کہ جب اعلان ملائے تھے علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا ہے نعمتیں مکمل نہیں ہوتی ہیں شریعتیں مکمل نہیں ہوتی ہیں تو کسی کا ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا ایک طلوع بیگ دے محمد و عالی و عالی تو کسی کا ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا آج آپ سمجھے خندق میں میرے رسول نے کیا کہا تھا کہ کلے ایمان جا رہا ہے کیا مطلب کلے ایمان جا رہا ہے جس سارے صحابیوں کا مجمع تھا اگر سب کا ایمان ہی علی کے ساتھ چلا گیا تو کیا کسی کا ایمان نہیں بجا جو کلے ایمان کا نہیں پہچانو کلے ایمان کا مطلب کیا ہے کلے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جس کے ہاتھوں میں محبت علی کا دامن ہے وہاں ایمان ہے اور علی کلے ایمان ہے ایک صلوات بھید دے محمد و عالی محمد ایمان ہے 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 اليوم اعتمنت لکن دینکم واعتمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ آج آج اور اسلام کا آج بھی علی سے ہے اور اسلام کا کل بھی میں نے دیکھا علی سے تھا خیبر میں کیا اعلان کیا تھا رسول نے کل میں علم اسے دوں گا یہی تو اعلان کیا تھا رسول نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا تو اگر رسول کی زبان سے کل نکلا ہے تو علی کے لیے اور اگر قرآن کی زبان سے آج دیکھنا ہے تو علی کے لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ علی اس مرکز کا نام ہے کہ جسے چھوڑ کر نہ کل بے تل ہو سکتا ہے نہ آگ پہ تل ہو سکتا ہے ایک صلوات بھیدے محمد والے محمد بس عزیزو غدیر کا پیغام کیا ہے ہم غدیر کیوں مناتے ہیں ہم غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کے مکمل ہونے پہ ہم خوشی مناتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمیں دیندار ہونا چاہیے اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ ہمیں دیندار ہونا چاہیے ہم تب ہی تو خوشی منائیں گے مجھے کرکٹس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں اس کے شوقین مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کون جیتا کون ہارا میں جانتے ہی نہیں ہوں لیکن اگر کسی چیز سے مجھے انٹریسٹ ہے میں اس کی خوشی مناوں گا تو اس کا مطلب کہ میرا پارٹسپیشن اس میں ہے تو ہم عید غلیر اس لیے منا رہے ہیں کہ دین مکمل ہوا ہے تو اگر ہمارا تعلق دین سے نہیں ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان نمہ مسلمان ہیں یہ لفظ میں برابر استعمال کرتا ہوں مسلمان نمہ عالم نمہ مسلمان کی طرح مسلمان عالم کی طرح عالم تو کیا ہم بھی واقعی مسلمان نمہ مسلمان ہیں غدین کا پیغام کیا ہے غدین کا پیغام یہ ہے کہ دیندار بنو دین کو اختیار کرو اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے کچھ عامال بھی ہیں روزہ زیارات یہ سب ہیں کہ نہیں ہیں مولا کائنات کے اعلانِ ولایت کے دن کچھ عامالِ روزِ غدیر ہیں تو اس کا مطلق کیا ہوا کہ بغیر عمل کے ہم دیندار نہیں ہو سکتے ہیں نعمت مکمل ہوئی سب سے بڑی نعمت کیا ہے مسلمان صبح شام دعا کرتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم صرات اللذین عن عمت علیہم خدا یا ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا نعمتیں تو اللہ نے ہر ایک پہ نازل کی ہیں ایک ہی وقت میں موسیٰ پر بھی نازل کر رہا تھا اور فیرون پر بھی کر رہا تھا نمرود پر بھی کر رہا تھا اور ابراہیم پر بھی کر رہا تھا جناب موسیٰ پر بھی کر رہا تھا اور فیرون پر بھی کر رہا تھا کر رہا تھا کہ نہیں نعمتیں ایک ہی وقت میں اچھے پر بھی اس کی ہوتی ہیں برے پر بھی ہوتی ہیں اب جب ہم اعلان کر رہے ہیں اہدِ نصرات المستقیم صرات اللذینہ عن عمت علیہم خدا یا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ان کے راستوں پر جن پر تُو نے نعمتیں نازل کیے نہیں تشویر یہ ہے خدا یا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ان کے راستے پہ جن پر نعمتیں نازل نہیں ہوئی ہیں جن کے نام پر نعمتیں مکمل ہوئی ہیں ایک صلوات ہے دے محمد والے محمد جن کے نام پر اعلان ہو گیا غدیر میں علی مولا ہو گئے کیا واقعاً علی غدیر میں مولا ہوئے یہ میری عادت ہے میری خطابت کا ایک طریقہ ہے کہ میں اس طرح کے سوالات کر کے اپنی بات کو آپ تک آسان طریقے سے پہنچانا چاہتا ہوں کیا علی غدیر میں مولا ہوئے ہیں غدیر علی کی مولائیت کا میدان نہیں ہے جو سوچتا ہے کہ غدیر میں میرے مولا مولا ہو گئے علی مولا غدیر میں ہوئے ہیں نہیں علی مولا غدیر میں نہیں ہوئے ہیں خدا نے جب سے انہیں خلق کیا ہے مولا خلق کیا ہے میرا یہ باننا ہے علی غدیر میں غدیر میں علی کو نہیں پیشا نہ گیا غدیر میں مولا کو نہیں پیشا نہ گیا غدیر سے مولائیوں کو پیشا نہ گیا ایک سلوات ہے کہ محمد و آل محمد نہیں نہیں جتنا خوش ہو کر ہاتھ بلند کر کے تعریف آپ کر رہے ہیں دیکھیں اگلے جملے میں اتنے ہی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں غدیر علی کے تعریف کا میدان نہیں ہے غدیر مولا کے تعریف کا میدان نہیں ہے غدیر مولائیوں کو پہشاننے کا میدان ہے کیوں کہا یہ جملہ ایک لاکھ بیس ہزار تھے لیکن حصول کے بعد سب نے علی کو چھوڑا اکثریت نے علی کو چھوڑ دیا اب پہچانے کیسے کہ کون مولائی بنا غدیر سے علی تو مولا تھے ہی غدیر میں ہمیں مولائیوں کو پہچاننا ہے مولا کو تو چاہے رسول سمجھ سکتا ہے چاہے اللہ ہم کیا پہچانیں گے مولا کسے کہتے ہیں اور علی کی رحصیت ہم کیا سمجھیں گے نہیں ہمیں تو فقط غدیر سے مولائیوں کو دیکھنا ہے ایک لاکھ بیس ہزار میں سے علی کا ساتھ کس نے دیا سب چھوڑ کے چلے گے کمبر جب غدیر سے جامعہ علی پی کے اٹھا تو بتاؤ کیا کمبر نے کبھی علی کا ساتھ چھوڑا ابوزر جب غدیر سے علی کی شراب پی کے اٹھے تو کیا ابوزر نے کبھی علی کو چھوڑا مغداد جب علی کی محبت کا چھلکتا ہوا پیمانہ لے کے غدیر سے اٹھے تو کیا مغداد نے علی کو چھوڑ دیا نہیں عزیزو غدیر نے میار یہ دیا کہ اگر تم غدیری مولائی ہو تحریری مولائی نہیں جی غدیری مولائی چاہیے اسلام کو تحریری کتنے ایسے ہیں کہ جو ان کا حسب رسب نہیں اسے لکھ دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ صاحب ایک صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا مزاق میں کہ یہ صاحب صادات سے ہے کہا مولانا یہ تحریری صادات میں ہے یہ تحریری صادات میں ہے یعنی خود کو سید لکھتے ہیں تو ہمیں جو مولائی بننا ہے وہ غدیری مولائی بننا ہے تحریری مولائی نہیں بننا ہے غدیری مولائی کون ہوگا جو کسی بھی حال میں نہ مولا کی ذات کو چھوڑے نہ مولا کی بات کو چھوڑے بھر کیسے حضیزو یہ ہے اصل میری تقریر کا موضوع غدیر کا پیغام ہے کہ علی کی ذات کو بھی مانو اور علی کی بات کو بھی مانو ایک مثال سفین میں شیر خدا کا شیخ لڑھ رہا ہے کون مالی کے اشتر یہ بھی شیر خدا کا شیر ہے مالی کے اشتر لڑھ رہا ہے سفین میں لڑتے لڑتے پہنچ گئے خیمے تک فاصلہ قریب تھا کہ شان کی تاریخی مزید تاریخ ہو جائے علی نے ایک جملہ کہا مالک رکھ جاؤ مالک رکھ جاؤ کسی شیر کے پنجے سے اس کے شکار کو اگر چھن لیا جائے تو سوچئے اس کے جذبات کیسے ہوں گے لیکن علی کی محبت جذباتی اگر ہوتی تو بہ جاتے مولائی کو پہنچا لو مالی کے اشتر مولائی ہے اگر علی کی محبت مالی کے اشتر کے دل میں جذباتی ہوتی تو کہتے معافی مان لیں گے علی سے قدموں میں گر جائیں گے مشکل کشا ہے معافی کر دیں گے لیکن حیثوں نہیں چھوڑیں گے نہیں مولائی نام ہے منتظر حکم مولا کا مولائی نام ہے منتظر حکم مولا کا مولا کہیں تو بہ جاؤ مولا کہیں تو رک جاؤ ایک جملہ اگر علی کے منع کرنے کے بعد بھی مالی کے اشتر نے اس کا کام تمام کر دیا ہوتا تو تاریخ مالی کے اشتر کو علی کا ایک جذباتی سپاہی تو لگتی علی کا یہ جملہ نہ لگتی کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے ہی مالک میرے لیے ہیں ایک صلوات دے دے محمد و آئے محمد میں نے کیا کہا اب بڑے اچھے موقع پہ برادر نے پرچیدہ کر دی ہے مجھے علی کا مولائی جذبات کا مولائی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے امام کے حکم کا مولائی ہوتا ہے غدیر کے مولائی کا نام ہے مغداد غدیر کے مولائی کا نام ہے سلمان غدیر کے مولائی کا نام ہے یاسر بس ایک جملہ کہوں گا جتنے غدیر سے اٹھ کے چلے گئے اور علی کو مولا نہ مانا زندگی بھر جنت کی تمنہ کرتے رہے اور جنہوں نے علی کو مولا مان لیا جنتوں کی تمنہ کرتے رہے ایک صلوات دے محمد و آئے بس عزیزو علی نے کیا نہیں دیا ہمیں عزت علی سے ملی شہرت علی سے ملا ممبر صاحب سلونی سے ملا خطیب ممبر سلونی سے ملا نام علی کی محبت یہاں علی نے بچایا قبر میں علی آئیں گے نیزان پہ علی ہوں گے سرات پہ علی ہوں گے محشر میں علی ہوں گے ہر جگہ ہم نے علی سے لیا ہے آج منظر ہے کہ ہم اس کے نام پر دیتے کیا ہیں عزیزو نعمہ نفسیات پہچانتا ہوں مجمع کی اور بقول میرے خسر محر محترم علام عزیشان حیدر جوادی تابہ صرح کہ جب بھی مجمع میں اعلان ہوتا ہے کلیکشن کا مومن اپنے جین میں ہاتھ ڈال کے یہ ست سے چھوٹی نوٹ ہوتی ہے اسے تلاش دیں عزیزو چھوٹی نوٹ کو تلاش نہ کرو جو موجود ہے اس کے نام پر دینا ہے جو یہاں بھی کام آیا ہے اور جو وہاں بھی کام آئے گا عزیزو ابھی محرم ہے امام بارگاہ کا کنسٹرکشن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کوئی ایسے یا موقع نہ خوشی کا نہ غم کا کہ جہاں ہم لوگ نیاز سے محروم ہوتے ہیں لہٰذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے تمام حضرات سے گزارش ہے کس کارے خیر میں برچر کا حصہ لیں جتنا ہو سکتا ہے دیں آپ حضرات صلوات دیشتے رہتا ہے کہ محول جو ہے وہ جشن کا وہ قائم رہے واقعی وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں مجھے ابن ابی حاب الحدید موتزلی شرع ریج البلاغہ کا ایک جملہ یاد آگیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں علی کے جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا میں نے اگر ممبر پر خطیب دیکھا تو اسی خطیب کو میدان کا سپاہی نہیں دیکھا میں نے اگر کسی کو میدان کا سپاہی دیکھا تو اسے کسی کے کھیت میں مزدوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا علی اس حماگیر شخصیت کا نام ہے جس نے دنیا کے ہر شعبے کو عزت دی ہے اگر یہودی کے کھیت میں مزدوری کی تو مزدور کی شان برہا بھی اگر ممبر پر آکے خطابت کی تو خطیب کی عزت رکھ لی اگر میدان میں آ کر جہاد کیا تو لا فتح الا علی لا سید اللہ ذو بکار کا قصیدہ پر ہوا لیا یعنی علی کی شان وہ ہے کہ جیسا ممبر پر نظر آیا ویسے ہی میدان میں نظر آیا جیسا میدان میں نظر آیا ویسے ہی مسنیع عبادت پر نظر آیا یہ عدمت ہے مولا ایک کائنات کی ایک سلمان دیکھ دیں محمد و آلی محمد تو علی کا مولای کون ہوگا کون ہے جو یہ عہد لے کر جائے اس مجمع سے کہ آج سے ہم آلی کے مولائی ہوں گے علی نے اپنی ذات کو منوانا چاہا یا اپنی بات کو منوانا چاہا نہیں پڑھیں میرے مولا کا بیان میرے مولا کیا کہتے ہیں یہ میرے جو صحابی ہیں یہ جو میرے حلقہ بردار ہیں یہ ایسے ہیں جو میری ذات کو تو مانتے ہیں لیکن یہ میری بات کو نہیں مانتے امیر شام میرا دس میں لے اور اپنا ایک دے دے محول پہچانیے محول علی کیا کہتے ہیں جیسے درم و دینار کا ترادلہ ہوتا ہے ویسے علی کہتے ہیں کہ میں اپنا دس دینے کو تیار ہوں اور اس کا ایک لینے کو تیار ہوں کیوں کیونکہ میرے دس وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں پھر بھی میری بات نہیں مانتے ان کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے پھر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں میں اس دنیا میں اپنی ذات کو اگر منوانے کے لیے آیا ہوتا تو بسہری تو خدا مان رہے تھے میں اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اپنی بات کو منوانے کے لیے آیا ہوں اور میری بات کا نام کیا ہے دیندار بن جاؤ اسلام کے احکام پر عمل کرو کیونکہ علی اس شاہبِ بصیرت کا نام ہے کہ وہ ایسے خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا جو میعانِ علی پہ کھرا نہ اُترے یہ میرے مولا کا بیان ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا خدایا مجھے جیسا خدا چاہیے تھا اللہ اکبر مجھے بس آخری جملے ہیں یہ میرے بیان کے اور یہی مقصدِ غدیر ہے علی کہتے ہیں خدایا مجھے جیسا خدا چاہیے تھا تُو ویسا خدا ہے مجھے جیسا خدا چاہیے تھا تُو ویسا خدا ہے تُجھے جیسا بندہ چاہیے مجھے ویسا بندہ بنا دے تجھے جیسا بندہ چاہیے مجھے ویسا بندہ چاہیے اب میں آپ سب کی طرف سے مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ کہوں گا یا علی مجھے جیسا مولا چاہیے تھا تو ویسا مولا ہے تجھے جیسا غلام چاہیے ہم سبوں کو ویسا غلام بنا دیں ایک سلوہ دے دے محمد والے محمد اللہ حضرت تشریف رکھیں ابھی شاعر اہل بیت اپنے نہایتی مخصوص انداز میں مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں گے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے آپ حضرت سنیں اور اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت تشریف لائے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیشیں نارے سلوات محمد اللہ حضرت تشریف لائے محمد اللہ حضرت تشریف لائے محمد اللہ حضرت تشریف لائے تاثیر بدل جاتی ہے علی کے نام سے تغدیر بدل جاتی ہے سلوات حضرت مومنین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں ایک شاعر نہیں ہوں بلکہ زاکر ہوں مولاناک معلوم نہیں ہے اس لئے آپ نے ایسا اگر کہی دیا میں صرف زاکر ہوں صلوات در محمد و آل محمد